حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرقہ سے اظہار فرمایا یرقہ آپ کا بڑا ہی وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرقہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے پھر آپ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشاقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو یرقہ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی غلام یرقہ کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے غلام کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اثر ان کی وہیں ہو جائے گی غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور دو رقت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا تھا دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھری کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے تھنڈی چھاؤں میں بان دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خوشک ہو گیا پر پسینے کی وجہ سے گرد و گبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کمے پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کر آیا اور اسے لا کر چھاؤں میں بان دیا جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے فرماتے ہیں جب اثر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کرتی ہے مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تُو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے گرد صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تُو پانی ڈالنا بھول گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اوہ یار یرکا ادھر آت تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرماتے میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیاد نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ امر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تیہ کر آیا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دیکھا یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچہ دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں غلام رونے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یرکا بسترہاں کر کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلے لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کرتو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں حکمران دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو کوئی واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نے کہا